پاکستان کی ائر فورس کے اندر بہت سارے جی ٹین سی فائٹر جیٹ آگئے ہیں اور کچھ ابھی آنا باقی ہیں جو 23 مارچ سے پہلے پہلے پاکستان کی ائر فورس کا حصہ بن جائے گے اور انشاءاللہ پاکستان کی ائر فورس انہی جی ٹین سی کا مظاہرہ کرے گی 23 مارچ کو اور آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان جب اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے کل تو انہوں نے ایک بات واضح کر دی کہ آپ دنیا والے ہماری طرف ملی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے تو بات یہ ہے کہ بہارت نے ایک تو نو مارچ کو پاکستان کے اوپر کروز مزائل داگ دیا اس کے بعد امریکہ پاکستان کو سپریس کرنے کے لیے بہت ساری چالے چل رہا ہے ایون کے صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ اگر بہارت پاکستان کے کشمیر کے اوپر حملہ بھی کر دے تو ہم بہارت کو سپورٹ کریں گے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے یہ آئی ہے کہ بہارت کے جو سی ایم یوگی ہیں یوگی ہے دیت نات انہوں نے فروری کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر مزائل مارنے جا رہے ہیں یہ جو مزائل پاکستان کے اندر میہ چننو کے علاقوں کے اوپر گرا ہے یہ کوئی غلطی سے گرا نہیں ہے کیونکہ بہارت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ غلطی سے گر گیا ہے لیکن یہ غلطی ہوئی نہیں ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ فروری کے مہینے میں یہ الیکشن کمپینگ سے بات کر رہے تھے اور آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ بہارت ہمیشہ ہی پاکستان کا کشمیر کا اور مسلمانوں کا کارڈ استعمال کر کے الیکشن ارتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہارت نے پاکستان کے نو مارچ کو حملہ کیا تھا الحمدللہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بہارت کو بروقت جواب دیا اور میں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے بڑی خبر آپ کو یہ بتا دیں کہ یوگی ایدتین آپ نے اعلان کیا تھا فروری کے مہینے میں جب یہ الیکشن کمپینگ کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اوپر مزائل مار دیں گے تو دیکھا نو مارچ کو یعنی ٹھیک ایک ماہ بعد انہوں نے پاکستان کے اوپر مزائل گرائیا ہوا کچھ یوں کہ وہ مزائل چلنا پایا کیونکہ ہمیں بھارت کی مزائلوں کی کوالٹی کا تو الڈی پتا ہے یہ کتنے کیپابل ہیں کتنی ان کی طاقت ہے وہ ہمیں ہم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جان سکتا ہم نے ستائیس فروری کو ان کا تماشا بنایا اس کے علاوہ ہم نے ان کے جہازوں کا تماشا بنایا ہم نے ان کے ایک ایک جہاز کا تماشا بنا دیا اب پاکستان نے جی ٹی این سی جب سے لیے ہیں بھارت کو اپنے رالے پڑ گئے ہیں اور پاکستان اور رشیہ کی جو کلیبریشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں اگر بھارت سنجیگل سٹرائکس بھی کرتا ہے پاکستان کے اوپر تو پھر بھی ہم سپورٹ کریں گے بھارت کو تو بات یہ ہے کہ نہ بھارت ہمارا کچھ کر پائے گا نہ امریکہ کچھ کر پائے گا دیکھیں کہ ہمارا بلاک اب بڑا کلیر اور بڑا واضح ہو چکا ہے ہم چائنہ اور رشیہ کے ساتھ مل چکے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں بات یہ ہے کہ رشیہ اور اب چائنہ جو پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں اس سے امریکہ کو بھی بڑی تکلیف ہے اور بھارت کو بھی بڑی تکلیف ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جانبوج کر حملے کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں دلی کے اوپر اٹیک ہوگا یا کسی اور ان کے بڑے شہر کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے کشمیر کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے ان کے فوجیوں کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اور اسی حملے کو جواز بنا کر یہ حملہ کر سکتے ہیں کشمیر کے اندر آل لیڈی بڑگام کے اندر بھارت نے ایک اپریشن چلایا ہوا ہے اور اس اپریشن کے تحت کشمیریوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح جالی مقابلے کیا جا رہے ہیں کشمیری خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اگر خواتین کو حراسہ کریں گے تو ان کے مرد تو باہر نکلیں گے اور بھارتی فوج کو ناکوچنے چبوائیں گے یہ کلٹی ملٹری ریالیٹی ہے جس کو بھارت فیس کرنے کے لیے تیار رہی ہیں اور رہی بات بھارت نے جو پاکستان کے اندر مزائل گرا دیا اس کی تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت اگر ہمارا یہاں پر کوئی نقصان ہوتا تو ہم بھارت کا نقصان کر دیتے جہاں بھارت کا ہیلیکپٹر چوپر جو تھا وہ پرواز پر تھا وہ خود گرا اور گر کر تباہ ہو گیا تو بات یہ ہے کہ ان کے ہتھیار نکارا ان کی فوج نکارا ان کی پلانی نکارا اور جو بھی پلان پاکستان کے خلاف بناتے ہیں وہ سارے کے سارے الحمدللہ پاکستان کی سکیوٹی فورسز ان کو برباد کر دیتی ہے اور ہمیں الائٹ رہنا چاہیے کہ بھارت آئندہ آنے والے دنوں پر حملہ کر سکتا ہے فالس فلیگ اپریشن کا اپشن ابھی بھی ٹیبل پر موجود ہے